اسلام علیکم سیف سیٹر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق جزہ ڈال دین ہاتھ کی ہیڈ لائنز میں آئی جی پنجاب انام غنی کی زیرے صدارت پرائیم میسٹر پرفارمنس ڈیلیوری یونٹ سے متعلقہ امور بارے اجلاس اجلاس میں شہنیوں کی شکایات کے بروقت ازالے کے لیے اقدامات میں مزید تیزی لانے کے احکامات جاری آئی جی پنجاب نے کہا کہ درخواست دہ ہندہ گان سے گفتگو کرتے ہوئے خوش اخلاقی اور تحمل مزاجی کے ساتھ پیش آیا جائے مسئلے کے حل میں تاخیر ہونے پر درخواست دہ ہندہ کو تمام کر روائی سے مطلع رکھا جائے سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کا انویسٹیگیشن ونگ کے افسران سے اجلاس عام اجلاس عام میں انویسٹیگیشن ونگ کے ڈویجنل ایس پیس کی شرکت سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر نے کہا کہ گنہ گار کو اس کے کیے کی سزا لازمی دلوائے جائے دورانے تفتیش میرٹ پر ہرگیز سمجھوتا نہ کریں انویسٹیگیشن ونگ پولیس میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے پولیس سٹیشن میں آنے والے ہر سائل سے اخلاق سے پیش آئیں آپ کا ہر اچھا برا کام پوری فورس کی نمائندگی کرتا ہے جو وردی کا وفادار نہیں وہ فورس میں رہنے کا حقدار نہیں مدماشیوں اور گنڈوں کے خلاف بلا امتیاز کا روائی ہے ایڈیشنل آئی جی شاہد حنیف کی زیرے صدارت پی ایچ پی کی سلانہ کار کردگی بارے اجلاس اجلاس میں پنجاب ہائیوے پیٹرول کی سال دوہزائے انیس اور دوہزار بیس کی کار کردگی کا جائزہ لیا گیا دورانے اجلاس شرائح حادثات جوائن ٹرافک مینجمنٹ اور لاہور سیالکورٹ موٹر ویس سے متعلقہ امور زیرے بحث آئے اجلاس میں ڈی آئی جی پی ایچ پی ڈاکٹر عابد خان اور ایس پی ہیڈکوارٹرز افضل نظیر سمیت تمام ریجنل ایس پیز موجود تھیں منجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کی ویمن سیفٹی ایپ کے حوالے سے آگاہی مہم جاری سپیریئر یونیورسٹی لاہور میں سامینار کا انقاد کیا گیا سامینار میں خواتین کو ویمن سیفٹی ایپ کی ورکنگ بارے بتایا گیا سامینار میں ایس پی آئی سی تری آسیم جسرہ چیف ٹیکنالوجی آفیسر تارک محمود اور سپیریئر یونیورسٹی کے آساتیزہ اور طالبان شرکت سیٹیو لاہور سید حماد آبیت کی کرپشن کی شکایت پر دو انسپیکٹرز کے خلاف کر روائی گنہگار ٹھہرانے پر سینئر وارڈن حیدر علی کو وارڈن بنا دیا گیا کرپشن کی شکایت پر سینئر وارڈن عرفان احمد کی تین سال کی انکریمنٹ روک دی گئی سینئر وارڈن حیدر اور عرفان نے لائسنسز بنوانے کے لیے بھاری رشوت طلب کی تھی دونوں اہلکاروں کو آئندہ کسی بھی پبلک آفیس میں تعیونات نہ کرنے کا حکم سیٹیو لاہور سید حماد آبیت نے کہا کہ ٹریفک پولیس میں کرپشن پر زیرو ٹارڈنس پولیسی ملزم کے قبضے سے ایک کلو پانسو اسی گرام چرس برامت ملزم تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں ملشیات کا مقروض دھندہ کرتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ ادرج کر کے مزید تحقیقات جاری ہیں تھانہ گلشن اکبال لاہور کی کارروائی گاڑی کی مرمت پر فروڈ اور گاڑی کے انجن فروخت کرنے والا مفرور اشتہاری ملزم گرفتار مفرور اشتہاری ملزم امران کے خلاف تھانہ گرین ٹون میں مقدمہ ادرج گلشن راوی پولیس لاہور میں اٹھائیس لاکھ روپے اور پندرہ تولے زیور کا فروڈ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم رزوان کے خلاف تھانہ گلشن راوی میں مقدمہ ادرج تھا ملزم کا مطالقہ پولیس انیویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا انجن وال پولیس لاہور نے کارروائی کے دوران دو رکنی چور گین گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل، موبائل فانز، ہزاروں روپے نقلی اور دو پسٹر برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ ادرج کر لیا گئے ہیں کہانہ پولیس لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور گین گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان سے چار موٹر سائیکلیں، موبائل فانز، رسلحہ برامت ملزمان کے خلاف مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا گرجنپورا پولیس لاہور کا ناجاز اسلحے کے خلاف گرگ ڈاؤن دورانے سنیپ چیکنگ ٹیم ملزمان کی رفتار ملزمان کے قبضے سے کلشن کوف، رائفل پسٹل اور گولیاں برامت کی گئی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید ابریٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی